کربلا کے یاد میں درگ ایرانی امام باڑا سے نکالا گیا ماتمی جلوس جس میں بڑی سنکھیا میں ایرانی سمہدائی کے لوگ شامل ہوئے محرم کے آشورہ کے دن شہادت امام حسین اور بہتر شہیدوں کے یاد میں درگ کے ایرانی امام باڑا کیلہ باڑی سے ماتمی جلوس نکالا گیا جو درگ کے گاندھی چوک پٹل چوک سے ہوتے ہوئے شہر کا گشت رگاتے ہوئے پرانا بس اشن پہنچا مولانا فیضان علی نے یہاں اپنی تقریر میں کربلا کا ذکر کیا اور بتایا کہ امام حسین نے یجید جیسے آتنکھوادی کو مٹانے کے لیے اپنے بہتر ساتھیوں سمیت قربانے دی اور ہم بھی چودہ سو سال سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جلوس آتنکھواد کے خلاف نکالا جاتا ہے اسی کڑی میں حسینی جوانوں اور بچوں نے زنزیر زنی اور سینہ زنی کیا اور بتایا کہ اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنا خون بہا دیتے اس موقع پر ایرانی جماعت کے ادھیاکش ماشاءاللہ عرف پاشی علی نے بتایا کہ اس جلوس میں درگ بھیلائی کی لوگ بڑی سنکھیا میں شامل ہر سال ہوتے ہیں اور جلوس کو علی حسین اور ناصر حسین اور سارو حسین ساتھی محسن علی کی نگرانی میں ہر سال نکالا جاتا ہے کربلا کے شہید امام حسین علیہ السلام جو نواصر رسول ہیں انہیں کربلا کے تبت سہرہ میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا انہیں کی یاد میں ہم ماتم کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں گریہ کرتے ہیں روتے ہیں پرسہ دیتے ہیں اور انہیں کی یاد میں ایرانی امام بڑا کیلہ بڑی سے جلوس نکالا گیا اور یہ شہر کے چوراہوں سے گست کرتا ہوا جس میں کافی تعداد میں مومنین درگ بھیلائیں کہ حسین کے چاہنے والے جو بھی تھے ہر دھرم کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا ہم سب یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے کربلا کے میدان میں آتنکواد کے خلاف اپنا سر کٹایا تھا آج بھی ہم اسی مشن کو باقی رکھ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی بھی کہیں بھی آتنکواد اپنا سر اٹھائے گا ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن آتنکواد کو پھولنے اور پھلنے نہیں دیں گے گرینی سیئر نیوز کے لیے درگسین عصیم فاروقی کی ریپورٹ